بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج بہت زبردست قابلی بلاو افغانی سٹائل کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جسے آپ پارٹی میں بنائے دعوتوں میں بنائے سپیشل ریسپی ایت کے لیے ہے تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ایک پین لے لیجیے سادھی ہاف کپ گھی ایڈ کر دیجیے جیسی ہی گھی گھئی گرم ہو جائے اس میں چار ادد سلائس کی ہوئی پیاس ایڈ کر دیجیے اور اسے اچھے طریقے سے گولڈن براؤن کر لیجیے ایسے ہی پیاس اچھے سے سوتے ہو جائے آپ اس میں ٹو ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کر دیجیے اور سادھی ہیان پر تین ادد میں نے کالی بڑی الائچی ایڈ کری ہے اور اسے اچھے طریقے سے میں سوتے کر رہی ہوں سادھی ہیان پر میں نے ہاف کےجی مٹن کا گوش لیا ہے آپ چاہے تو بیف کا گوش بھی لے سکتے ہیں اسے اچھے طریقے سے آپ نے بھوننا ہے پانچ منٹ اچھے طریقے سے بھونائی کرنے کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دیجیے اکورڈنگ ٹو یور ٹیسٹ اور پھر اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیجیے اگین سے اب اس میں گرم نیم گرم پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے ایک لیٹر پانی ایڈ کرنے کے بعد اسے کور کر دیں گے ایٹلیس جب تک ہمارا گوش بہت اچھے سے ٹینڈر نہیں ہو جاتا تقریباً ایک گھنٹے میں گوش یہاں پر بہت اچھے سے ٹینڈر ہو گیا یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے سوفٹ لیے توٹ رہا ہے اب یہاں پر میں ساری بوٹیاں نکال کر ایک طرف کر دوں گی یہاں میں نے ساری بوٹیاں ایک طرف کر لی ہیں ساتھ ہی یہاں میں نے آدھا کلو چاول لی ہیں سیلہ آپ چاہے تو باسماتی بھی لے سکتے ہیں اسے پچیس منٹ تک پانی میں بھو دیجئے اور یہاں پر اب میں گاجر لے رہی ہوں اسے سلائس اس طریقے سے کٹ کر لیجئے باریک باریک تین عدد میں نے گاجر لی تھی ایک کب یہاں پر میں نے کشمش لی ہے جسے میں نے پانی میں بھو دیا تھا اس کو میں نے فرائے کرنا ہے پہن لے لیجئے اس میں ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیجئے یا گھی ایڈ کر دیجئے اور اسے اچھے طریقے سے فرائے کر لیجئے جب یہ اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے تو اسے سائٹ پر رکھ دیجئے اسے ہم اینڈ میں یوز کریں گے اب یہاں پر جو اخنی میں سے ہم نے سارا گوش نکال لیا تھا اب اس میں اب نمک ایڈ کر دیجئے ون ٹیبل سپون اگر نمک کم ہے چیک کرنے کے بعد اس میں اب یہاں پر میں سوک کی ہوئے چامل ایڈ کر رہی ہوں اور اسے کور کر دوں گے ایٹلیس پندرہ منٹ کے لیے یا پندرہ منٹ کے بعد یہاں دیکھیں سارا پانی ڈرائے ہو چکا ہے نیچے چلا گیا ہے اب اس میں گوش ایڈ کر دیں گے جو ہم نے نکالا تھا سائٹ پر ہم یہاں پر فرائے کی ہوئی گاجر اور جو ہم نے کشمش فرائے کی تھی وہ سائٹ پر ہم اس کے اس طریقے سے رکھ دیں گے اور اسے کور کر دیں گے ایٹلیس دس منٹ تک 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 کہ میں اس میں اچھے طریقے سے سٹیم نہ آ جائے دس سے پندر منٹ کے لیے میں نے اسے پنایا ہے دیکھیں رائز بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو گیا اب یہاں پر ساتھ ہی تھوڑی سی گاجر اور کشمش میں نے الگ کر لیے اوپر سے گارنش کرنے کے لیے اسے اچھے طریقے سے باقیوں کو مکس کر دیجئے تو لیجئے واللہ الحمدللہ زبردستی ریسپی ریڈی ہو گئی کابلی پلاو افغانی سٹائل میں اب جو یہاں پر میں نے گاجر نکال لی تھی کشمش نکال لی تھی اوپر سے میں نے اسے گارنش کر دیا ہے پودینے سے جاتے جاتے پلیس